بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome students welcome to my youtube channel students آج ہم algebraic expression کی multiplication کا next topic کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس کے دو lectures جو ہے discuss کر لیے تھے تو ہم نے فرسٹ lecture میں کیا کیا تھا بلکل سمپل ایک term کو ایک term سے multiply کرنے کا مہتر سیکھا تھا اس کے بعد سیکنڈ lecture میں ہم نے ایک term کو دو سے اور پھر دو کو دو سے اس طریقے سے ہم نے سیکھا تھا تو آج ہم کہ question آتے ہیں بڑے بڑے تو ان کو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ ہم نے کیسے کرنے ہیں ہمارے پاس question کیا لکھا ہوا ہے multiply the first expression by the second ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دو expression given ہے first والا کونسہ ہے m square plus m n plus n square اور اس کے بعد کومے ہے کومے کے بعد ہمارے پاس دوسرا expression ہے کونسہ m square plus n تو یہ ہمارے پاس دو expression ہم نے کیا کرنا ہے دونوں کا پس میں multiply کرنا ہے تو multiply کا method ہم سکھ چکے ہیں بلکل simple ویسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ان کو لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان کو multiplication کی form میں لکھنا ہے تو اس form میں ہمارے پاس بلکل یہ simple لکھے ہوئے ہیں ایسے کٹھے ہم نے کیا کرنا ان کو multiply کرنا ہے تو اب آپ کے مرضی ہے آپ نے first رکھنا ہے پہلے یا second اب بوک والے نے کیا کہا ہوا ہے اس expression کو first کو second سے multiply کرنا ہے تو ہم نے پہلے اس کو ہی لکھنا ہے اس کے بعد یہ second لکھیں گی تو کیا لکھنا ہے آپ کوشش کریں آپ brackets لگا لیں کیونکہ brackets سے آپ کو clear ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس expression کو کس سے multiply کرنا ہے پہلے bracket میں پہلا expression آ گیا اس کے بعد multiply کا symbol ہے اس کے بعد second bracket لگائیں اور جو second ہمارے پاس expression ہے یہ m² plus n والا اس کو آپ نے write کر لینا ہے اس کے بعد equal لکھنا ہے آپ نے اب یہاں بلکل basic سے کریں اس کو کہ ایک جو ہمارا first term ہے اس کو ہم کیا کریں پہلے لکھیں اس کے ساتھ پوری bracket کے ساتھ پھر اس کو multiply کریں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ direct بھی کیا کر سکتے ہیں اس کو اس سے اور اس سے direct multiply کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے basic سے start کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے جو پہلی ہمارے expression ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو مرپس کیا ہے m² ہے تو یہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے plus n اس کو ایک اٹھا لکھ دیا یہاں پہ اس کے بعد آپ نے آنا ہے first میں second جو ہمارے پاس number پہ term ہے وہ کون سی ہے plus mn ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ اور اس کے بعد اس کو multiply کرنا ہے اس پوری bracket کے ساتھ وہ کیا ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس اس کی last رہ جاتی ہے plus n square اس کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور multiply کرنا ہے کس کے ساتھ m² plus n کی پوری bracket کے ساتھ تو یہاں آپ نے ان کو write کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ان کو start کرنا ہے multiply کرنا سو یہاں تک ہم نے کیا کیا ہم نے اس first والی کو پوری bracket سے multiply کیا اور پھر second والی multiply کیا پوری bracket سے اور third والی کو multiply کیا اس سے یعنی پھلا ہم نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا ابھی multiply کرنا start نہیں کیا اب کیا کرنا ہے آپ نے باری باری ان کو اس کو حل کرنا ہے پہلے اس کے بعد second والی کو اس کے بعد third والی کو اس والی کو ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے ہم ساتھ سے پہلے یہاں سے start کریں گے ان دونوں کو multiply کریں گے یعنی m² جو ہے یہاں multiply ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا multiply ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے پہلے bracket لگانی ہے تاکہ ہمیں clear ہو کہ کون سٹرم ہماری multiply ہو کے ختم ہو جائے گی یہاں پہ تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے m² کو multiply کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ اس m² کے ساتھ تو یہ آپ نے یہاں پہ write کر دینا ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ نے sign decide کرنا ہوتا ہے یہاں پہ positive sign ہے مطلب نہیں ہے sign تو positive ہی ہوگا اور یہاں بھی کیا ہے positive ہے تو یہاں بھی کیا ہے کہ درمیان میں positive ہی آئے گا اس کے بعد آپ نے bracket لگانی ہے اور اسی m² کو آپ نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ اس کی اگلی term bracket کی کونسی ہے اس کے بعد یہ والی اس کے ساتھ n کے ساتھ تو یہاں پہ آپ نے n لکھ دینا ہے bracket close ہو گئی تو یہ ہمارے پاس first جو ہے bracket open ہو گئی اس کے بعد آپ نے آنا ہے second پہ اس والی پہ mn والی پہ اس کو multiply کرنا ہے تو کیا لکھیں گے پہلے plus ہے ہمارے پاس تو plus ہی لکھیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے bracket لگانی ہے mn کو multiply کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ m² کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس mn multiply ہو گیا m² کے ساتھ اس کے بعد again کیا کرنا ہے bracket sign decide کرنا ہے sign تو ہمارے پاس یہاں پہ plus اور plus plus ہی آئے گا اور bracket لگا لیں اب mn کو multiply کرنا ہے آپ نے کس کے ساتھ یہاں پہ n کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ n آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ second جو ہمارے پاس کیا ہو چکی ہے multiply ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے last پہ آنا ہے third والی پہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے sign plus کہیں آئے گا دونوں plus والے ہیں اور اس کے بعد bracket آئے گی اور n square آپ نے کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے کس کے ساتھ m square کے ساتھ پہلے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو multiply کرنا ہے اس چیز کو کس کے ساتھ اس کی last term جو ہمارے پاس کہہ n ہے تو یہ ہمارے پاس n square آ جائے گا bracket لگا لیں گے پہلے تو n square کیا ہوگا multiply ہوگا کس کے ساتھ یہ last والا n تو یہ ہمارے پاس n آ جائے گا یہاں پہ تو یہ آپ نے multiply کر دیا اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کو simplify کرنا ہے اب اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ والا step ہے یہ extra ہے یہ اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں اس کو skip کر سکتے ہیں آپ آپ اس step سے رکھ یہاں پہ آ سکتے ہیں اس step میں ٹھیک ہے تو آپ یہ step کریں گے تو basic آپ کو clear ہو جائے گا کہ کیسے کیسے multiply ہو رہی ہیں اگر یہ آپ کو نہیں کرنا تو آپ یہ والا کر سکتے ہیں یعنی m² کو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اس سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا آئے گا اس کے بعد m² کو آپ کریں گے n سے تو ہمارے پاس یہ والا term آئے گی اس طریقے سے آپ mn کو multiply کریں گے m² سے ہمارے پاس یہ والا term آئے گی تو یہ والا آپ skip بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس next step اس کا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اب ان کو finally multiply کرنا ہے multiply کا method single single ہمارے پاس بچ چکی ہیں اس کو آپ جانتے ہیں کیسے multiply کرنا ہے base same ہے numbers یہاں پہ ہیں نہیں تو base ہمارے پاس m ہے اور powers کہیں اس کی 2 ہے اس کی بھی کہیں 2 ہے تو ضرب میں کیا ہوتے ہیں powers add ہوتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کی power 4 write کرنی ہے ہو کیا ہو گیا پہلے ہمارے پاس کیا ہوتے multiply ہو چکی ہے اس کے بعد plus کا sign ہے تو plus لکھیں گے اس کے بعد second پہ آ جائیں اب یہاں پہ آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے اس ساری کو لکھ کے اپنے درمیان سے multiply کا sign ختم کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو simple کٹھا کر دینا ہے کیونکہ base is different ہے variable different ہے تو یہ آپ اس میں power n کے add نہیں ہو سکتی اس کے بعد ادھر دیکھیں تمہارے پاس کیا ہے next میں mn multiply by m square ہے تو plus کا سیمبل آئے گا سب سے پہلے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو m ہے power 1 کے ساتھ اور یہاں m ہے power 2 کے ساتھ تو n تو ہمارے پاس ویسے ہی آئے گا n کا کوئی variable نہیں ہے اس طرح کا تو آپ نے کیا کرنا ہے m square کی جگہ یہاں پہ جب یہ multiply کریں گے powers 2 اور 1 کیا بن جائے گی یہاں پہ 3 بن جائے گی اور n آپ کا کیا جائے گا ساتھ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس step کا جو ہے answer آ چکا ہے m کی power 3 اس کے بعد n ہے اس کے بعد next پہ جائیں گے plus ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے m n ضرب n ہے اس کا مطلب m تو ویسے ہے m ویسے آ جائے گا m کو ویسے لکھنے آپ نے اس کے بعد n کی power کیا آ جائے گی ہمارے پاس یہاں پہ n کی power 1 plus 1 کیا ہو جائے گی 2 ہو جائے گی ہمارے پاس n کی power کیا ہو جائے گی 1 plus 1 2 ہو جائے گی وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے تو ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا m n square next چلتے ہیں اس کے بعد مارے پاس دو ٹرمز رہ گئی ہیں ان کو multiply کرنا ہے آگے مارے پاس n square multiply by m square تو یہاں بھی مارے پاس variables different ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کو combine کر دینا ہے simply آپ نے لکھنا ہے m square پہلے ہم نے m square لکھنا ہے کیونکہ alphabetics کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے اس کو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے n square یہ مارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد last term ہے n square multiply by n تو یہاں پہ صرف ایک ہی variable ہے n والا اس کی power ہمارے پاس یہاں پہ دو ہے اور یہاں پہ ایک ہے تو کیا بن جائے گی n کی power ہمارے پاس یہاں پہ یہ دو کی جگہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہاں پہ 2 plus 1 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ 3 ہو جائے گا تو یہ آپ نے 3 لکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس question multiply ہو کے آ چکا ہے اب آپ چاہیں تو جو term similar ان کو join کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کوئی term جو ہے similar نہیں ہے i think different ہے ساری یہاں پہ 4 ہے یہاں پہ m square n ہے یہاں پہ m n square ہے یہاں پہ m3 n ہے m square n square اور n cube سارے different ہیں تو یہ ہمارے یہاں پہ answer multiplication کا آ چکا ہے i hope آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تو آپ نے ان کو care solve کرنا ہے یہاں پہ الجبرا میں multiplication جو ہوتی ہے کمپلیکس ہوتی ہے کیونکہ یہ term بہت کٹھی ہو جاتی ہیں جڑ جاتی ہیں تو ہم بندہ بھول جاتا ہے آپ کے ساری ساری کرنا ہوتا ہے step by step کریں گے تو آپ کے لئے easy ہوگا step by step ہے پہلے زیادہ ہوں گی بٹ ان کو جب آپ multiply کر لیں گے تو وہی آپ کی ایک ایک بچ جائے گی اس کا method basic ہے وہ آپ کو آتا ہوگا ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اگر آپ ویڈیو اچھے